عالم جببہ میں جاری انٹرنیشنل اسکی مقابلوں میں گلگت سے تعلق رکھنے والی خوشی صاحبہ نے دو دن مسلسل گول میڈلز حاصل کیے اور وہ اب اولمپکس کے مقابلوں میں پاکستان کی نمائندگی کے لیے پورازم ہیں شیری زادہ ان کے ساتھ ہے ان کی جانب چلیں گے شیری بتائی گا کیا کہتی ہیں قوم کی یہ پورازم میٹھی آج یہ بین عالم جببہ بین اللہ قوام اسکی مقابلیں جاری ہیں آج بھی گول جیتا ہے کل بھی انہوں نے گول جیتا تھا جیتے آ رہی ہیں اور ابھی تک انہوں نے سلور مقابلہ سلور کوئی نہیں جیتا ان سے جانتے آپ کب سے مطلب اسکی کر رہے ہیں میں دوزار پانچ سکی کر رہی ہوں اور دوزار بیس ہو گیا اور میرے گولڈ مسلسل آ رہے ہیں اور میں فرس ٹائم مالن جببہ آئی ہوں انٹرنیشنل کھلنے کے لیے اور انٹرنیشنل فرس ٹائم کھیلا اور گول جیتا ہے کل بھی اور آج بھی انشاءاللہ کل بھی میری پوری اموی دے کہ کل بھی گول جیتوں گی سلالم میں تو ابھی جو اپنی جیتے ہیں وہ جانت سلالم تھا یا سلالم تھا یہ جانت سلالم تھا کل سلالم ہو رہا ہے تو آپ سے یہ بھی جانا چاہیں گے کہ کیا پیغام دینا چاہیں گے کہ یہ جو سکی سلوپ ہے یہ بن لقوائی میار کی ہے کس طرح ہے یہ بہت خطرناک ہے تو ہمیں کوئی خطرناک نہیں لگ رہی یہ ہمارے پاس ٹریننگ ہے ہم گرمیوں میں ایکسرسائز کرتے ہیں وہ ساری ادھر سکی میں وہ مکس ہوتے ہیں جو یہ گرون تھوڑی سخت ہے لیکن ہمارے پاس ٹریننگ ہے اس کی کنٹرول کر سکتے ہیں ہمی سے اور لنتر اور یہاں جو مالم جبا سکی ریزلٹ ہے اس میں کیا فرق ہے کوئی ڈیپرنٹ ہے اس میں مشکل کونسا ہے آسان کونسا ہے نلتر میں جو ہے وہ آسان ہے بڑی ہے لیکن آسان ہے یہ در جو یہ مالن جبا میں ہے یہ خطرناک جیسی ہے اتنا فرق ہے لیکن ہمیں خطرناک ادھر یہ خطرناک اولمپک کی تو بہارہ میں آسان ہوگی ٹھیک ہے تو آگے آپ کا کیا ارادہ ہے اولمپک میں جانے کا کوئی سوچا ہے کوئی ایفلائی کی ہے اپنے آپ نے مطلب وہاں رسائی کے لئے کچھ ہے یس میں نے جانے کی بہت سوچا ہے انشاءاللہ میں پاکستان کا نام روشن کروں گی اور گلگت کا نام روشن کروں گی بہت شکریہ یہ تھی خوشی آپ نے ان کے باتیں سنی وہ کافی پرعظم ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ میں پاکستان کا نام پوری دنیا میں روشن کروں گی بہت شکریہ شیرین زیادہ محالم جبا سے ریپورٹ کر رہے تھے لاہور میں موسم نے رنگ بدلنا شروع کر دیا ہے سب کے اوقات میں بھی